ایسا گھر ایسا مہر نہیں چاہیے جس میں تم نے چاہتا تھا کہ میں اس قدر ویک اس قدر ڈپینڈٹو ہوں آج تو تم غالب ہی غزر لے جیسے دس ہزار خرید سکتا شیری علیزی کو جس نہج پر لانا چاہتا تھا وہ لا چکا تھا اب وہ اس کی ساری خود اعتمادی کو ختم کر چکا تھا اب وہ یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے جھگ جائے اور علیزی اب ایسا ہی کرنے والی ہوتی ہے وہ شیری سے کہتی ہے کہ وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہ گھر گاڑی اور دولت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی اور وہ خود کو کم تر اور کمزور محسوس کرتی ہے اور شیری کی محبت کو اپنے لیے ایک احزاز سمجھتی ہے شیری یہ سن کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے جھگ جائے اسے عورت کا اس طرح سر اٹھا کے جینا کا طعیب طور پر پسند نہیں ہوتا اسی لیے جب وہ یہ بات کا اظہار کرتی ہے تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آئے تم غالب کی ایک غزل کی طرح لگ رہی ہو اب شیری اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی ماں بھی اس سے معافی تلافی کر کے اسے شادی پر آنے پر مجبور کر دیتی ہے جب شیری اس شادی میں شرکت کے لیے آتا ہے تو وہاں پر اس کی پہلی بیوی موجود ہوتی ہے جو شیری کو وہاں دے کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پرانے ٹراما میں چلی جاتی ہے جس طرح شیری نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے تھے اسے سب یاد آنے لگ جاتے ہیں اور وہ کافی زیادہ حیران بھی ہوتی ہے کہ وہ اس شادی میں کیا کر رہا ہے جب اسے یہ جان کر پتا چلے گا کہ وہ تو علیزے کا شوہر ہے اسے جان کر کافی زیادہ حیرت ہونے والی ہے وہ حماد کو اس بار میں بھی بتانے کی کوشش کرے گی لیکن ظاہر ہے وہ اب بھی اپنی شادی کی سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے اس لئے وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر شادی سے واپس آ جاتی ہے ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا شکریہ اور اللہ حافظ